تو گزشتہ سبق میں بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ عمر سولہ معانی کے لئے آتا ہے جیسے وجوب ہے ندب ہے عباحت ہے تحدید ہے تعجیز ہے ارشاد ہے اور احانت ہے اکرام ہے وغیرہ ذالک وئے سولہ معانی کے لئے آتا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا عمر دو قسم پر ہے ایک عمر مطلق ہے ایک عمر مقید ہے عمر مقید وہ ہے جس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو جو بتلائے کہ یہ عمر کس لئے آیا ہے وجوب کے لئے ہے ندب کے لئے ہے عباحت وغیرہ کے لئے ہے اور ایک عمر مطلق ہے عمر مطلق وہ ہے جس کے ساتھ کوئی لزوم یا عدم لزوم کا قرینہ نہ ہو اب عمر مطلق کے بارے میں اختلاف ہے یعنی وہ عمر جس کے ساتھ نہ کوئی لزوم کا قرینہ ہے اور نہ عدم اس کے بارے میں فقہہ کا اختلاف ہے کہ وہ کس لئے آئے گا بعض فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ندب کے لئے آئے گا بعض کہتے ہیں کہ عمر مطلق جو ہے وہ عباحت کے لئے ہوگا بعض فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وجوب کے لئے ہوگا اور بعض فقہہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس میں توقف کیا جائے گا کیونکہ صولہ معانی ہے پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے جب تک مراد متعین نہ ہو جائے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو جمہور کا ان میں کیا مسئلہ ہے کہ یہ کس لئے آئے گا وجوب کے لئے آئے گا اور ہمارے نزدیک بھی مطلق عمر وجوب کے لئے ہے سمجھ میں ہے تو ہم بھی جمہور کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں اس لئے کہ وجوب اس کا حقیقی معنی ہے اور جب کوئی اور قرینہ نہیں ہے تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا اس کے حقیقی معنی یعنی وجوب پر ہی محمول کیا جائے گا اور پھر اس کے مصنف رحمہ اللہ نے دو مثالیں ذکر کی تھیں پہلی وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہاں استمعو عمر آیا عمر آیا اور یہ عمر قرینے سے خالی ہے لہٰذا یہ کس لئے ہوگا وجوب کے لئے تو قرآن جب پڑھا جائے اس کا توجہ سے سننا اور خاموش رہنا واجب ہے سمجھ میں آیا بھئی اس مسئلے میں احتیاط کیا کرو عموماً پروانی کرتے لو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے آپ اس میں گپ شپ لگاتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے واجب ہے آپ پر فرض ہے آپ پر خاموش رہنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی خاموش ہو سب کوئی کلام کرے اس کو منع کر دو بھئی خطر بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو منع کر دو بس اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو توجہ سے سنو اس کو سمجھاؤ بھئی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت تک کلام نہیں سیدھا اور اسی طرح دوسری مثال ذکر کی تھی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور نہوں تم قریب اس طرح کے تو بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہاں پر لَا تَقْرَبَا آیا اس پر اشکال ہوا کہ بحث چل رہی ہے عمر کی اور مصنف نے مثال کس کی ذکر کر دی نہیں کی میں نے بتلایا کہ نہیں عنی شے دراصل عمر بزدی شے ہوتا ہے عمر بزدی شے جب کسی چیز سے نہیں آ جائے تو یہ دراصل اس کی زد کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی جب یہاں لَا تَقْرَبَا کہا گیا کہ قریب نہ جاؤ یعنی تر کے قرب کا حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا تر کے قرب کا حکم دیا جا رہا ہے تو یعنی اجت لا تَقْرَبَا کس معنی میں ہوا اجتنبہ اجتناب کرو دور رہو سورت سمجھ میں آئی بھئی دور رہو گئی اور پھر مصنف نے بتلایا کہ صحیح یہ مذہب ہے بھئی کہ عمر عمر مطلق جو ہے وجوب کیلئے آئے گا مگر اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف تو پھر اس دلیل کے مطابق یعنی ندب کی عباحت کیلئے ہو سکتا ہے ورنہ مطلق عمر تو یہ کس لئے آئے گا وجوب کیلئے اور پھر مصنف نے مولانا دو دلیلیں ذکر کی ایک دلیل عرفی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے بھئی اور میں نے آپ کو دلیل نقلی بھی بتلا دی بھئی نقلی دلیل جو منقول ہوئی ہے یعنی قرآن و حدیث سے آئی ہے بھئی وہ کیا ہے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا خَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَقُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ بَئِ کہ نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں کہ ان کو کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں یعنی پھر جب اللہ اور رسول فیصلہ فرما دیں تو پھر معاملے میں کوئی اختیار نہیں معلوم ہوا اختیار کا نہ ہو نا یہ تو وجوب میں آیا کرتا ہے کہ وجوب میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا ندوب اور اباحت وغیرہ میں تو بندے کو اختیار ہوتا ہے کرے یا نہ کرے تو معلوم ہوا اختیار جب اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں یعنی کوئی حکم دے دیں تو اب بندے کو کوئی اختیار نہیں معلوم ہوا واجب اس پر کیا ہے یہ کام واجب معلوم ہوا عمر وجوب کیلئے آیا کرتا ہے اور پھر مصنف نے عرفی دلیل دی تھی کہ عرف کے اندر بھی کوئی عمر پر عمر دیا جائے اور پھر اس پر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے نافرمان معاصی کہا جاتا ہے تو مالکہ وہ معاصیت کرنے والا ہے اور اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کو اطاعت کرنے والا کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ عمر وجوب کیلئے آیا کرتا ہے اسی لئے اس کے نا کرنے والے کو معاصیت کرنے والا کہتے ہیں نافرمان کہتے ہیں اگر عمر وجوب کیلئے نہ ہوتا تو اس کے نہ کرنے والے کو کوئی بھی نافرمان نہ کہتا پھر تو اختیار ہوتا لیکن معلوم ہوئے اس میں اختیار نہیں ہوتا اسی لئے نہ کرنے والے کو نافرمان کہا جاتا ہے چنانچہ حماسی کے اشعار ذکر کیے جس کے اندر اطاعت نہ کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے اس پر حسیان کرنے والا کہا گیا ہے معصیت کرنے والا یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی آگے کیا ہے عبارت آپ کی کتاب میں بھئی اشعار کے بعد اچھا بعض نسخوں کے اندر یہ عبارت بھئی کتابت کی غلطی سے رہ گئی ہے میری کتاب میں ہے سببن لیلعقابی ہے کسی کتاب میں ہاں یہ سببن لیلعقاب سے پہلے عبارت ہے بھئی رہ گئی ہے والعسیان فی ما یرجع الى حق الشرعی جنم کے نہیں ہے وہ اس کے شروع میں عبارت لگا لیں بھئی اوپر لکھ لیں نشان لگا دیں بھئی والعسیان فی ما یرجع الى حق الشرعی بس یہ عبارت ہے والعسیان فی ما یرجع الى حق الشرعی سببن لیلعقاب بھئی عبارت موجود ہے کتاب میں بھئی سمجھ میں آئی بھارت بھئی جی تو کہتے ہیں والعسیان فی ما یرجع الى حق الشرعی سببن لیلعقاب اور نافرمانی کرنا فی ما اس چیز کے اندر یرجع جو لوٹنے والی ہو الى حق الشرعی حق شرع کی طرف شریعت کی طرف سببن لیلعقاب یہ سبب ہے کس چیز کا عقاب کا بھئی ایسی چیز میں نافرمانی کرنا جو حق شرع ہے جو شریعت نے واجب کی ہے آپ پر سببن لیلعقاب یہ کس چیز کا سبب ہے عقاب یعنی سزا کا سبب ہے سزا کا سبب ہے یعنی شریعت نے ایک چیز آپ پر واجب کی ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے یہ کس چیز کا سبب ہے سزا پھر ملے گی بھئی اس پر بھئی وَتَحْقِقُهُو بھئی تحقیق اس کی یہ ہے بھئی انہوں نے کیا کہا بھئی تار کے عمر معصیت ہے کیا ہے تار کے عمر معصیت ہے اب اس کی تحقیق کر رہے ہیں بھئی کس طرح بھئی وَتَحْقِقُهُو تحقیق اس کی یہ ہے اَنَّ لُزُومَ الْإِتِمَارِ اِتِمَار کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا جی حکم ماننا کہ یعنی فرمابرداری کرنا کہ اَنَّ لُزُومَ الْإِتِمَارِ فرمابرداری کا لازم ہونا اِنَّمَا يَقُونُ بِقَدْرِ وِلَایَتِ الْآمِرِ عَلَى الْمُخَاطَبِي یہ عامر کی مخاطب پر ولایت کے بقدر ہوگی یعنی جتنی حکم دینے والے کو مخاطب پر ولایت حاصل ہوگی اسی کے بقدر فرمابرداری بھی لازم ہوگی سمجھ میں آیا بھئی بھئی ایک آدمی ہے آپ کو اس پر ولایت حاصل ہے آپ کا ملازم ہے مولانا آپ کا غلام ہے آپ اس کو حکم دیتے ہیں کسی کام کا تو آپ اس پر اس کام کا کرنا بھی لازم ہے اگر وہ کام نہیں کرتا تو شرعن بھی سزا کا کیا ہے مستحق ہے اور عرفن بھی وہ سزا کا مستحق ہے عرفن بھی لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کرنے چاہیے اس نے آپ کی نافرمانی کیا لانگی آپ کا غلام ہے لہٰذا اس کو کیا ملنے چاہیے سزا اور شریعت بھی کیا کہتی ہے کیا اس کے بارے میں سزا کا حکم دیتی ہے بھئی سزا دے سکتے ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جتنی آمیر کو مخاطب پر میں نے آپ سے کہا ایک فعال یہ کام کر تو دیکھو میں ہوا آمیر اور آپ کیا ہوئے مخاطب تو جتنی آمیر کو مخاطب پر ولایت حاصل ہوگی اسی کے بقدر فرمابرداری بھی لازم ہوگی اگر ولایت نہیں تو فرمابرداری بھی لازم لہذا ایک اجنبی شخص ایک عام آدمی ہے آپ کا ساتھی ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی افعال یہ کام کر چونکہ آپ کو اس پر ولایت نہیں لہذا اس کے لئے آپ کے حکم کی فرمابرداری کرنا بھی لازم تو جتنی ولایت اسی قدر کیا ہوگی فرمابرداری بھی لازم ہوگی حکم دینے والا عالی ہے تو حکم پر عمل کرنا لازم برابر ہے تو پھر جے پھر مستحب ہوگا اور اگر بہتر ہے پھر بہتر ہے اور اگر کم درجہ کا ہے تو پھر تو نہیں ہے بھئی پھر مباح ہوگی پھر پھر مباح بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی و تحقیق اس کی یہ کہ انہا لزوم لیتی ماری کے فرمابرداری کا لازم ہونا انما یکون بقدری ولایت الامیر یہ کتنے بقدری ولایت الامیر على المخاطبی آمیر کی مخاطب پر ولایت کے بقدر ہی ہوگی جتنی آمیر کو مخاطب پر کیا ہے ولایت حاصل ہے وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے اِذَا وَجَّهْتَ سِيغَةَ الْاَمْرِ اگر آج جب آپ متوجہ کریں عمر کے سیغے کو الاماً اُس شخص کی طرف لَا يَلْزَمُهُ تَعْتُكَ اصلاً جس پر آپ کی اطاعت سیرے سے لازم ہی نہیں اصلاً اَيْقَطَان جس پر آپ کی بھئی ایکہ دو ساتھی ہے کیا اس پر آپ کی اطاعت لازم ہے نہیں جس پر آپ کی اطاعت اتغطی طور پر لازم نہیں لَا يَقُنُوا ذَلِكَ مُجِبًا لِلِ اِتِمَارِ تو یہ جو عمر کا متوجہ کرنا ہے یہ مصبت لِل اِتِمَار نہیں واجب کرنے والا نہیں ہوگا فرمابرداری کو آپ نے اس کو کہا اپنے ساتھی کو اے فال تو سیغہ عمر کو متوجہ کی آپ نے ساتھی کی طرف تو یہ سیغہ کا اس کی طرف متوجہ کرنا کیا اس پر فرمابرداری کو لازم کرے گا فرمابرداری کو لازم کیونکہ آپ کو اس پر ولایت ہی حاصل نہیں تو یہ مولانا لَا يَقُنُوا ذَلِكَ مُجِبًا لِلِ اعتمار تو یہ مولانا واجب کرنے والا نہیں ہے فرمابرداری کو وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى اور جب آپ اس کو متوجہ کریں إِلَى مَن اس شخص کی طرف يَلْزَمُهُ تَعَتُكَ جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے مِنَ الْعَبِيد یعنی کہ غلاموں کی طرف جے عبد کی جمع ہے عبید اور مِن یہ بیان ہے من کا اس شخص کی طرف جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے یعنی کہ غلام یعنی کہ آپ کے لَزِمَهُ الْإِطِمَار تو اس پر فرمابرداری کرنا لازم ہے لَا مَحَالَتَ قَتْعِ طور پر حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اختیاراً حَتَّى کہ اگر اس نے اس فرمابرداری کو ترک کر دیا اختیار اپنے اختیار سے يَسْتَحِقُ الْعِقَابَات وہ متحق ہوگا کس چیز کا سزا کا عُرفاً وَشَرْعاً عُرفاً بھی اور شَرْعاً بھی فَعَلَا هَذَا عَرَفْنَا پس اس ان مثالوں سے ہم نے جان لیا کہ اَنَّ لُزُومَ الْإِطِيمَارِ بِقَدْرِ وِلَایَتِ الْآمِرِ کہ فرمابرداری کا لازم ہونا عامر کی ولایت کے بقدر ہوگا اِذَا ثَبَتَ حَاذَا جب یہ بات ثابت ہوگئی بھئی کیا بات ثابت ہوئی جتنی ولایت ہوگی اتنا ہی حکم کا ماننا بھی لازم ہوگا تو بھئی دیکھو ایک شخص غلام ہے آپ کا آپ کی آپ کی ملکیت اس کے اندر حالانکہ ناقص ہے کیا ہے ناقص ہے پھر بھی وہ آپ کا حکم نہ مانے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے اور اس پر آپ کا حکم ماننا لازم ہوتا ہے اور نہ مانے تو کس چیز کا مستحق ہوتا ہے سزا کا تو اب آپ خود بتلائیے اللہ تعالی جو ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور ذات کی ہر ہر چیز میں ملکیت کامل درجے کی ہے تو اس کے حکم نہ ماننے پر کیا سزا اس کا حکم ماننا لازم ہوگا یا نہیں جب ملک ناقص آپ کی ملکیت غلام کے اندر ناقص ہے اللہ کی ملکیت اس کے اندر ہر بندے میں کامل ہے تو جب آپ کی ناقص ملکیت کی وجہ سے اس پر حکم کا ماننا لازم ہوتا ہے جس کی ملکیت کامل ہے اس کا حکم ماننا تو بطریق اولا لازم ہوگا اور آپ کا حکم نہ ماننے پر اس سزا کا مستحق ہوتا ہے تو اللہ کا حکم نہ ماننے پر بطریق اولا کس کا مستحق ہوگا سزا کا یہی بات کر رہے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئے فَنَقُولُ ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تعالَى مِلْكًا کاملًا کہ اللہ کے لئے کامل ملک ہے فِي کُلِّ جُزْ مِنْ اجزاء العالمی عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کے اندر اس کی ملکیت کیا ہے بڑی اِنَّ لِلَّهِ یہ لِلَّهِ یہ لِلَّهِ میں آپ کے تین لام لکھے ہوئے ہیں تین نہیں ہونے چاہئے غلط ہے غلط ہے خیار رکھیں آپ بھی جب بھی لکھیں لِلَّهِ اسی طرح لکھیں جیسے اللہ میں لکھتے ہیں بس پہلے اللام کے نیچے کسرہ ڈال دیں سمجھ میں آیا یہ ایک الگ اللام لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا یہ لفظ اللہ جو ہم لکھتے ہیں یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے ہم اس کو لکھتے ہیں میں نے بتلایا تھا جیسے وہ ذات عظیم ہے اس کے نام بھی بڑا عظیم ہے اس کے نام کی بھی ایسی خصوصیات ہیں جو لفظ کی رقم الخط ہے بھئی ضابطے کے مطابق تو صرف ایک لام لکھنا چاہیے مشدد اللہ کیا لکھنا چاہیے ایک لام مشدد بھئی لام مشدد کتنے لام ہوتے ہیں دراصل دو لام تو یہاں بھی کتنے ہیں دو ہی ہیں اللہ کتنے لام ہیں تو ایک لام مشدد لکھنا چاہیے تھا ضابطے کے مطابق لیکن یہ نام مولانا از ذات کا ہے جو سب سے ممتاز ہے تو یہ نام بھی باقی اسما سے ممتاز ہوا اور اس کے اندر کتنے نام لکھے جاتے ہیں دو لام لکھے جاتے ہیں صورت سمجھ میں آئی تو جب للہ کہیں تو اس لام کے نیچے پہلے کے نیچے کسرہ ڈال دیں بھئی بہت سے لوگ علماء غلطی کرتے ہیں بھئی بس ہم کہتے ہیں اللہ کے لئے کامل ملکیت ہے عالم کے تمام اجزاء کے اندر وَلَهُ تَصَرُّفُ كَيْفَ مَا شَاءَ اور اللہ کے لئے کا حق ہے کہ وہ تصرف کرے كَيْفَ مَا شَاءَ جیسے وہ چاہے وَأَرَادَ اور جیسے ارادہ کرے وَإِذَاد ثَابَتَ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی اَنَّا مَنْ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ کہ وہ شخص جس کی ملکیت کیا ہے قاصر ہے کم درجے کی ہے فِي الْعَبْدِ غُلَام کے اندر كَانَ تَرْقُ لِي تِمَارِ سَبَبًا لِلْعِقَاب تو اس کی فرماورداری کا ترک کرنا سبب تھا کس چیز کا سزا کا فَمَا ظَنُّكَ فِي تَرْقِ عَمْرِ مَنْ پس کیا گمان ہے آپ کا کس چیز میں فِي تَرْقِ عَمْرِ مَنْ اس ذات کے عمر کو ترک کرنے کے بارے میں اوجدہ کا جس نے اوجدہ کا آپ کو وجود دیا مِنَ الْعَادَم کس سے آدم سے آپ نہیں تھے اس نے آپ کو پیدا کیا وجود دیا وَعَدَرَّ عَلَئِقَ اور برسایا آپ پر بہایا آپ پر عَدَرَّ کا کیا مانا بہانہ برسانہ ادرار کا مانا تو آپ پر برسایا شعابی بن نعم نعمتوں کی بارش شعابی بن نعم نعمتوں کی جس نے آپ کو وجود دیا اور آپ پر نعمتوں کی بارش برسائی اس کی فرما برداری کیا ہے اس کے حکم پر حمل کرنا زیادہ بطریق اولہ لازم ہے اور نعمانے پر بطریق اولہ سزا کا مستحق ہے بھئی مانا سمجھ میں عَدَرَّ عَدْرَ عَدْرَار کا کیا مانا ہے بہانہ برسانہ اور شعابی یاد رکھو جمع شعبوب کی شعبوب کہتے ہیں اول المطر کو کس کو کہتے ہیں اول المطر ابتدائی بارش جب بارش شروع ہو جو ابتدائی حصہ ہو وہ کیا کہلائے گا شعبوب کہلاتا ہے شعبوب اور یہ اول مطر اشرف مطر ہے اعلی حصہ ہے بارش کا بارش کا سب سے اعلی حصہ کون سا ہے اول مطر ابتدائی بارش کیونکہ وہ خوشی اور راحت کا باعث بنا کرتی ہے بعد میں تو ہو گئی وغیرہ بارش لیکن اول مطر کیا ہے اس کا اعلی حصہ ہے بارش علیہ مطر مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو اچھی طرح تو یہاں دو تین دلیلیں میں نے ذکر کر دیں ایک نقلی دلیل جو کتاب میں مذکور نہیں وہ بھی آپ کو بتلا دی ایک مولانا عرفی دلیل بتلا دی عرف میں بھی نافرمانی کرنے دلیل بھی آگئی کہ دلیل بھی مصنف نے بتلایا کہ دیکھو جتنی ولایت ہوگی اتنا ہی حکم ماننا لازم ہوا کرتا ہے آپ عام لوگوں میں بھی دیکھ لیں تو جب جس کی ملکیت ناقص ہے اس کا حکم ماننا لازم ہے تو جس کی ملکیت کامل ہے اس کا حکم ماننا کیا ہوگا بطریق اولا یہ عقل بھی آپ کی اس بات کی گواہی دیتی ہے تو یہ عقل دلیل دی سورة سمن میں آئی بھئی چلیئے بھئی اللہ عالم بحقیقت دل کلا